کہ جب نکاح ہو جاتا ہے نا جی شیطان ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہوتا ہے ویلہ ویلہ میں تباہ ہو گیا میں تباہ ہو گیا انسان نے مسلمان نے اپنا دین مجھ سے بچا لیا میں نے اس کو تباہ کر دینا تھا نکاح سے دور کر کے شادی سے دور کر کے اس کو زنا میں لے جاتا تھا گناہ میں لے جاتا تھا اس کو بد نگائی کرواتا تھا اس نے نکاح کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اپنا دین بچا لیا دوستو کس چیز کا انتظار کرتے ہو بچے کتنی کتنی عمر کو ہو گئے ہیں شادیاں نہیں کرتا کس کی ذمہ داری ہے بچوں کی عمر کتنی ہے شادی کے کوئی بیٹھا بتا سکتا ہے چودہ سال میں بیٹا بالے ہو جاتا ہے اور دس سال میں بیٹی بالے ہو جاتا ہے یہ عمر ہے ان کی شادی کی شروع آپ اس کی تربیہ شروع کر دیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسی دوران میں شادی کر دیں ٹھیک ہے آپ اپنی بچی کو بیٹی کی تربیت کریں اس دوران تربیت کرتے ہوئے ان کو کیا کرے اب یہاں ان کو ضرورت ہے یہاں نکاح کی ضرورت ہے اس جگہ پر ضرورت ہو گئی اب ہم نے کیا کرنے اسلام کہتا ہے کہ اگر بہن بھائی ہیں دونوں اور کمرے میں اکھٹھے سوتے ہیں تو اکھٹھے سونے والوں کے بستر بھی علیدہ کر دو دونوں بہن بھائیوں کو بھی اکھٹھے نہ سونے دو جب ان کی عمر اتنی ہو جائے کہ جب یہ بلوغت کو یا آقل ہو جائیں ان کے بستر جدہ جدہ کر دو علیدہ کر دو اکھٹھے نہ بیٹھنے دو میرا سوال ہے کہ بہن بھائی اگر جوان ہونے کے بعد اکھٹھے نہیں سو سکتے اور یہ بیکن ہاؤس سکول سسٹم یا کو ایڈوکیشن کے نام پہ جتنی بغیرتیاں سکول ہم سے کروا رہے ہیں اور یہ سکول والے اور کالجوں والے اور یونیورسٹیوں والے ہم سے کرا رہے ہیں اگر بہن بھائی کی نگاہ خراب ہو سکتی ہے بلوغت کے بعد کیونکہ ان میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ ان میں یہ چیز انصر پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے آگ کے ساتھ گھی رکو گے گھی ضرور پگلے گا جب تک تم گھی اور آگ کو جدا نہیں کرو گے اگر جیسے ہی نزدیک کرو گے تو وہ پگلے گا آج بیٹیاں آج لڑکے لڑکیاں ہم سب نے اکھٹھی کر دیں اور پھر انتظار میں ہوتے ہیں جی یہ ڈاکٹر بن جائیں یہ فلان ہو جائیں یہ وہ ہو جائیں وہ ڈگر اللہ مجھے معاف کر دے وہ ڈگریاں بعد میں آئیں گی بے غیرتی کی ڈگریاں پہلے آ جائیں گی کسی کو سمجھائیں نا جی وہ کہتے جی یہ قدامت پسند لوگ ہیں جی یہ ترقی نہیں کرنے دیتے ترقی بے ہیائی کا نام ہے ترقی بے غیرتی کا نام ہے ترقی بے دینی کا نام ہے ترقی بے ہیائی اور کنجر پونے کا نام ہے تو اس ترقی پہ لانت ہے ترقی تو وہی ہے جو میرے آقا نے ہمیں بتا دی ہے ترقی وہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھا دی ہے وہ ترقی ہے جس میں بیٹھی کی عزت محفوظ رہتے ہیں یہ اشفاق احمد جو رائٹر تھا عدیب یہ کہتا ہے میری توبہ کی وجہ ایک کچھ نوجوان بیٹھے تھے کہتا ہے کہ کچھ نوجوان بیٹھے تھے تو نماز کا ٹیم نو نماز ادا کی پارک کے اندر کچھ عورتیں بڑھ کے آگئے کہا کیا کر رہی تھی لندن کی بات اور یہ بھی لندن میں رہتا تھا تو کہتا ہے نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوئے تو اور لڑکیاں دیکھ رہی نماز پڑھتے قریب آئیں کہتا ہے کیا کر رہے تھے کہتا ہے نماز کہتا ہے یہ وہ کیا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کی عبادت ہوتی اللہ کی عبادت ہوتی کہ اچھا کہ آپ کی عبادت ہمیں اچھی لگی ہے اس نے دو چار اور کوئی باتیں کی تو بعد میں جو ہینڈشیک یعنی سلام بھی کیسے کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں کافر بھی ملاتے ہیں ان میں عورتوں مردوں کا کوئی نہیں ہوتا جب اس نے آگے ہاتھ بڑھایا نا تو اشواق احمد کہتا ہے میں سامنے بیٹھا تھا وہ بینچ پر کہ جب اس لڑکی نے ہاتھ بڑھایا کافر لڑکی نے تو اس مرد نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا یہ ہاتھ تیرے لیے نہیں ہے یہ ہاتھ میری بیوی کے لیے ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں ہنود آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہندووں کو بھی شرم آ رہی ہے کہ یار یہ کیسے مسلمان وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کردار کر کے دکھایا ہے کہ آج ہمارے یہ جتنے بھی وزراجہ کے ہاتھ مل آ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ آج بچے ہم سے سوال کرتے ہیں جی ابو جی ایک کافر نے کہ مسلمان جب اس نے ہاتھ پیچھے کیا کہا جی ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے یہ میرا ہاتھ کسی کو نہیں لگ سکتا اس وقت وہ لڑکی بیٹھ کے رونے لگی اور کہنے لگی ہم گیارہ سال کی عمر سے جوان ہو کے شور ڈھونڈتی ہیں اور مرتے دم تک ہمیں شور نہیں ملتا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ہمیں لوگ بینک دیتے دعا کر میرے پاک نبی کو دعا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے جس نے اتنا مبارک کلام تیرے لیے بیجا تیرے لیے راستے چنے تیرے لیے حیات جاویدانی دی ایسی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہم نے اس رستے کو چھوڑ کے کہاں سے کہاں تک اپنی طب بچیوں کی بچوں کی وقت پر نکاح شادی کرو جب ہو جائیں جتنی تماش بینیاں ہیں یہ رسم ہینا یہ بغیرتیاں یہ فلان فلان چھوڑ دو بادشاہ وقت نے حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا بہت بڑے محدث ہیں یہ تابی سلمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا کہ مجھے رشتہ دے دو کہاں میں نہیں دوں گا تیرا بیٹا شرابی ہے اور یہ بھی یاد رکھ لو میرے آقا کا فرمان ہے جس نے شرابی کو رشتہ دیا شرابی کو شرابی کو رشتہ دیا اس نے اپنی بیٹی زنا کے لیے دی جس نے بے نمازی کو رشتہ دیا بے نمازی کو یہ بھی حدیث پر بے نمازی کو رشتہ دیا اس پر لازم ہے کہ پہلے سوچے کہ اس کو پتا نہیں تھا اگر بعد میں پتا چلا تو وہ بچی کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے ہم کدھر تک چلے گئے کہتے ہیں جی باتیں سخت ہوگئے میں نے نہیں کی میرا اسلام کہہ رہا ہے میں تو آپ ترجمانی کر رہا ہوں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کنوے کر رہا ہوں میری تو اتنی جورت کام ہے اس نے حضرت کو بلا کے وقت کے امام ہے کوڑے مارے کار نہیں دیتا بادشاہ کا بچہ رشتہ مانگے اتنی سلطنتوں والے لوگ رشتہ مانگے رشتہ نہیں دیا جب رشتہ نہیں دیا اس کے بعد سزا دی گئی آپ نے اپنی کہا میری نیک بیٹی ہے میں اس کا رشتہ نہیں دوں گا ہوا کیا ایک دن حضرت صاحب بیٹھے ہیں سعید بن مجھسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک نمازی ہے وہ دو دن نہیں آیا جب وہ آیا آپ نے فرمایا ہاں بھئے حضرت دو دن نماز پہ نہیں آئے کہتے حضرت جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی میں کفن دفن میں مصروف تھا لوگ آئے تھے اسی وجہ سے میں نمازیں ادھر ہی پڑھتا رہا ہوں میری جماعت چلی گئے دو دن کی حضرت صاحب نے فرمایا نکاح کرو گے تو کہنے لگا حضور غریب آدمی ہو پہلے بھی بڑی مشکل سے کسی نے دی تھی اب مجھے کون دے گا کہا تو تیار ہے نکاح کرنے کو تیار ہے جی میں تو تیار ہوں کہتے جی آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دیا بادشاہ وقت مانگے تو رشتے نہ دیں آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اسلام کیونکہ ہمارے سینوں میں ہے نہیں جب اسلام سینوں میں تھا تو آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تُو چاند تھا وہ حالے نہ رہے آج کیا کیا دیکھ کے رشتے ہوتے ہیں دیکھ سعید بن مسیب نے ناس سے پالا عالمہ بنایا فاضلا بیٹی ہے بادشاہ وقت کے بیٹوں کو رشتہ نہیں دے رہا ایک غریب کو دے رہا ہے رشتہ ہو گیا نکاح کر دیا لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا جب وہ گھر واپس گئے تو حضرت سعید بن مسیب چالیس سال تک ایسے بزرگ ہیں جو اپنے مسجد گھر سے اور کہیں بھی نہیں گئے چالیس سال تک کسی گلی کونے میں نہیں نکلے ایسے بزرگ تھے کہ جب وہ جا کر وہ گھر پہنچا جوان جا کے دروازہ کھٹکا اٹھے دروازہ کھٹکا اندر سے اس نے آواز کیونکہ سنت ہے دروازہ کھول کے جواب نہ دو دروازے باندھ سے پوچھو کون وہ جب سمجھ آ جائے کون ہے پھر دروازہ کھول تو اندر سے پوچھا کون کا سعید وہ جوان کہتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کے علاوہ میرا ہر طرف خیال گیا کیونکہ وہ تو بار ہی نہیں آتے تھے پھر میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت سعید بن مسیب کھڑے میں کہا حضور آپ کہا ہاں یار تیری امانت میرے پاس تھی وہ لے کے آیا آپ سائٹ پہ ہٹ گئے اور اپنی بیٹی کو میرے گھر کے اندر داخل کر کے تو دروازہ بند کر دے یہ رخصتی ہوئی ہے وقت کے امام کی بیٹی کی رخصتی ہوئی جب حضرت فاطمہ تو بزارہ کہتی میں جاڑو لگا رہی تھی گھر میں میرے آقا نے فرمایا مو صاف کر لو پردہ کرا کے حضرت علی کے گھر میں میرے حضور خود چھوڑ کے آئے ہیں جب نکاح اتنے آسان کیے جائیں گے زنا ختم ہو جائے گا جب نکاح پہ پابتیاں لگاؤ گے یہودوں ہنودوں نصارہ اور کفار اور منافقوں کے طرز پر چلو گے تو پھر دیکھ لو دامن میرے آقا کا تھامو تاکہ تجھے برگتیں ملے آقا کے دامن سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا اسی کو عزتیں ملی ہیں جو حضور کے دامن سے لپٹا ہے جو آقا کے دامن سے لپٹا یگانہ ہو گیا اگر عزتیں چاہتے ہو جو حضور کا ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا کتنوں نے بچیوں کی شادیاں کی نام نہیں ہے کتنوں نے زندگیاں گزاری نام نہیں ہے قیامت تک قیامت تک نام لیے جا رہے ہیں جہاں حضور غوثبہ کے والد کی شادی ہوئی وہ دیکھ لو سعید بن مسیب نے شادی کی وہ دیکھ لو اور صحابہ نے شادیاں کی اپنی بچیوں کی دیکھ لو سادگی تھی اللہ نے برکتیں دی اولاد میں برکت رہی بچے نیک رہے معاملہ ٹھیک رہے ہم نے تماش بینیاں کر 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 کے اللہ کی برکت ہم سے ہٹ گئی حضور کی دعا والی برکت ہم سے ہٹ گئی